بھاروین جماعت عزیز طلبہ و طلبات آج ہم زوب کے قصیدہ کا باقی حصہ پڑھیں گے حیرت کی نہیں جائے کی دیوار چمن پر ہر طائر تصویر کرے نغمہ سرائی شاعر فرماتے ہیں کہ جب ماحول اس قدر سیر انگیز ہو تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ چمن کی دیوار پر بنی ہوئی پرندوں کی تصویریں بھی گانا شروع کر دیں شاہہ ترے جلوے سے ہے یہ عید کی رونک عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید من آئی اب بادشاہ کی تاریخ کی طرف آتے ہیں یہ بادشاہ عظم عید کی تمام رونکے تمہارے ہی جلوے کی وجہ سے ہیں اور تمہارا دیدار کر کے ہی تمام دنیا نے عید بنائی گویا عید سے زیادہ خوشیت لوگوں کو تمہارے دیدار کی ہے تمہارا دیدار کرنا لوگوں کے لئے عید سے کم نہیں اگلا شیر کہتے ہیں میں نو عبرو نے وہ تیری کیا عین چرخ میں ہے اکس نمائی لوگ جسے نیا چاند کہتے ہیں وہ شاید تمہاری حلال جیسی عبرو ہی کا پرتو ہے جو کہ آسمان کے آئینے میں نظر آتا ہے پرتو سے تیرے جام میں عیش ترے بام بے ساگر جمشید کرے کاروائی اے بادشاہ عظم تیرے جمال کے پرتو سے جام جمشید کے بغیر ہی تیری محفل میں عیش و عشدت کا شراب کا جام کرنے لگے کام کرنے لگا ٹپکے لب ساگر سے کترہ کردی شکل وہ مثل فلک جس میں تماشائی خدائی اے بادشاہ تمہارے جام سے ٹپکنے والے دنیا کی طرح گول گول کترے یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ ان میں ساری خدائی تماشائی ہو سکتی ہے چنانچہ آسمان کی یہی خصوصیت ان کتروں میں موجود ہے جس طرح آسمان میں بیشمار ستاروں کا نظارہ دکھائی دیتا ہے اسی طرح ان کتروں میں ساری خدائی دیکھی جا سکتی ہے کیا علم سمائے ترہ سینہ میں فلکے دریا کی کہاں ہو سکے کاسا میں سمائی تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ آسمان کے سینے میں بھی سما نہیں سکتا گویا تمہارا علم ایک دریا کی طرح ہے اور اس کے سامنے آسمان کی حصیت پیالے سے زیادہ نہیں اور دریا پیالے میں سما نہیں سکتا پڑھتا ہوں تیرے سامنے وہ مطلع موضوع احصد کہیں سن کے بہائی و سنائی میں تمہارے سامنے اب وہ موضوع مطلع پڑھتا ہوں جسے سن کر بہائی و سنائی جیسے مشہور شاعر مرحبہ اور واہ واہ کہیں گے یوں کرسی زر پر ہے تیرے جلوہ نمائی جس طرح کے مساف ہو سا رہل تلائی اے باشا سلامت تم سونے کی کرسی پر اس طرح جلوہ افروز ہو جیسے نعوذ باللہ قرآن پاک ان اس کا سناری رہل پر رکھا ہو رکھتا ہے تو دو دست سخا سامنے جس کے ہے بہر بھی کشتی پفک از بہرِ ودائی تیری سخاوت کا یہ حلم ہے کہ سمندر اپنے ہاتھ میں بھیک مانگنے کی پیالی لیے کہ تمہارے سامنے بکاری بن کے رہتا ہے یعنی کہ شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا جو پادشاہ ہے یہ انتہائی سخی ہے گمراک کو ہدایت جو تیری راہ پر لہ دے رہزن بھی اگر ہو تو کرے رہنمائی تیری ہدایت کا یہ علم ہے کہ اگر کسی لٹیرے کو بھی ہدایت کرے تو اس پر اس قدر اثر ہوگا کہ وہ گھوٹنا چھوڑ گا رہنمائی کرنے والا بن جائے گا کھورشید سے افزوم نشان سجدہ کا روشن گر چرک کرے در کی تیرے ناسیہ سائی اگر آسمان تیرے دروازے پہ آ کر اپنا ماتھا رکھ لے تو اس کے ماتھے پہ جو نشان پڑے گا وہ اتنا روشن ہوگا سورج بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گا ایک مرگ ہوا کیا کہ سمیسے مرگ نہ چھوڑے گر سرب ہوا ہوئے تو تیرا ہوائی اگر تو ہوا میں بھی تیر سے لائے تو چھوٹے پرندے کی تو بات نہیں بلکہ بڑا جسم والا پرندہ بھی شکار ہو جائے شیر میں بادشاہ کے تیر اور تفنگ کی تعریف کی گئی ہے ہر کوک اگر کو صفا ہو تو عجب کیا اوہ فیض رسان جب تیرے باطن کی صفائی تیرے دل کی پاک بازی جب فیض پہنچانے لگے تو یہ کوئی عجب بات نہیں کہ ہر پاڑ متبرک کوئی صفا بن جائے اوہ بلکہ صفا ایسی دلسنگ سنم میں ہر بت میں کرے سودھ جلوہ نمائی اتنا ہی نہیں بلکہ ہر پتھر کے بت کے دل میں پاکی پیدا ہو جائے وہ اس میں جلوہ خدای نظر آنے لگے بھرونج مات کے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم زوگ کے قصیدہ کا باقی حصہ پڑیں گے حیرت کی نہیں جائے